اسلام علیکم گوڑ مارننگ سیف سٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کے حوض شمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و نافیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے گا حال ہی میں جناب ڈاکٹر نرسز اور پیڈا میڈیکل سٹافز کو خیراج تحسین پیش کیا گیا وہاں پر ہم بات کریں گے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے جو امپلائز نے بڑے ہی منفرد انداز میں جو ہمارے پیڈا میڈیکل سٹ دپس بفلاد ک bottles ہیں ان کو خیراج تحسین پیش کیا یہاں پر ہم بات کریں گے جناب پولیس اہلکاروں کی جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور جنہوں نے اپنی جان کو دعو پر لگا کر ہماری حفاظت کیلئے ڈیوٹی سرانجام دی اور ابھی بھی سے تک وہ اپنی جان پر خطرے میںڑ کر سر انجام دیکھتے ہیں بلکل ہماران ٹائن میں ہوتے تھے اور بلکل سیلف آئسولیشن میں ہوتے تھے اور وہ سڑکوں پر موجود ہوتے تھے ہمارے لیے بلکہ اب بھی موجود ہیں آپ کی حفاظت کے لیے تاکہ آپ جہاں اس وبا سے اس بیماری سے بت سکیں ابھی بھی آپ سوشل ڈسٹنس منٹین کریں بزار جہاں پاشلی طور پر تھوڑے بار پھل تو گئے ہیں نرمی ہو چکی ہے بزاروں میں نرمی ہو چکی لیکن آپ کی بیماری گئی نہیں ہے آپ نے اسی طرح انتیاتی تدابیر اختیار کرنی ہے ہاتھوں کو بار بار دونا ہے سوشل ڈسٹنس منٹین کرنی ہے اور ابھی بھی بلا ضرورت جہاں وہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ماسک کا استعمال بلکل نہیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو چکی ہے لاکڈاؤن میں نرمی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ وبا ختم ہو چکی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی گھر سے باہر نکلیں کوئی ضروری چیزیں آپ لوگ نے گھر سے لے پھر ہی نکلیں ابھی بھی بھی ایسا ہی آپ پیسہ کریں اس سے پہلے بھی آپ ایسا کر رہے تھے بڑی اچھی بات ہے ماسک استعمال کریں اسی طرح ہینڈ سینٹائزر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور گلفز ضرور استعمال کریں کیونکہ آپ مختلف چیزوں کو چھوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جمز موجود ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اچھا رمشا سب سے پہلے خبر شامل کریں گے ہم بات کر رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں قد President نے یہ非常رح اعلان پرز اوز. جت ti بھی جانتے ہیں تمہیں جوز ہو دیا گیا تو ہم بات کر رہے ہیں بنجاب پولیس کے پہلے خواجہ سراؤں انہوں نے پیلا پیلا پولیس رکل میں پانجاب پولیس کو جا جاتا ہے جنہوں نے امیلی طور پر کہا گیا تھا اس قدام اẻب دیا ہے تم آجانوں خواجہ سراؤں کو جوز دے ہیں جناب جناب راول پنڈی جو پولیس在巨ڈ ہے وہاں پر ایک خاجہ سرا کو تائنات کیا گیا ہے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد جس طرح سے گورنمنٹ ایک ایڈ دیتی ہے اس میں آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فیزیکل فٹنیس چیک کیا جاتا ہے اسی طرح ان تمام پروسس کو پورا کرنے کے بعد اس کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے اب امشیہ کچھ یوں ہے کہ اس کی ٹریننگ جا رہی ہے ٹریننگ کس حوالے سے اس کو دی جا رہی ہے ٹریننگ اس حوالے سے دی جا رہی ہے کہ اس کو یہ کام سوپا جائے گا ہے کہ جتنے بھی خاجہ سرا ہیں آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے جو فیمیل وومن پولیس ٹیشن ہوتا ہے وہاں پر اس کو تائنات کیا جائے گا وہاں پر ایک ڈیسٹ بنا دیا جائے گا اس پر ایک ایزے پولیس آفیسر کے طور پر وہ کام کرے گا اور وہاں پر جس طرح پولیس کے باقی جو آفیسر ہوتے ہیں یونی فارم میں موجود ہوتے ہیں اس طرح وہاں پر وہ موجود رہے گا اور جتنے بھی خاجہ سرا ہوں گے ان کو ڈیل کرے گا بڑا ایک اچھا انیشیٹیو ہے دیکھیں مطلب ہم جو ہے ان کی پرابلمز کو یا ان کی حقائق کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح ایک ٹرانس جنڈر ہے جو ٹرانس جنڈر کو سمجھ سکتا ہے تو یہ حکومت پنجاب کی طرف سے بڑا اور خاص طرح پنجاب پولیس کے جانب سے بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے لا انپورٹسمنٹ کو لاغو کرنے کے لیے کہ اگر خاجہ سرا کا مسئلہ ہے تو اب جو ہے ان کی آواز کو سننے کے لیے خاجہ سرا ہی بیٹھا ہے انہی کے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور ان کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹ ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ لاسٹ جو مردم شماری ہو اس کے مطابق دس ہزار کے قریب جو خاجہ سرا پورے پاکستان میں موجود ہیں یہ بات کرنا بہت بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے فیک خاجہ سرا ہیں جو کہ اکثر ہم نے دیکھا ہم سیسٹی کے کیمرو میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیکاری خاجہ سراوں کا روپ دار کر لوگوں سے بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں جو اصل میں خاجہ سرا نہیں ہوتے جو نہیں ہوتے جو کہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہیں سمجھنا بھی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک اور اعلان کیا گیا ہے کہ راولپنڈی پولیس میں ایک خاجہ سرا کو تائینات کرنے کے بعد اب یہ پورے پنجاب میں یہ اقدام اٹھایا جائے گا اور پورے پنجاب میں جتنے بھی ویمن پولیس سٹیشنز ہیں ان میں خاجہ سراوں کو تائینات کیا جائے گا تاکہ ان کی جتنے بھی مسائلہ ان کو بڑے آسانی سے اور ان کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے اگلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں اور اگلی خبر آپ مجھے بتا رہی تھی تھوڑی سی حیران کن لیا اور منفرد ہے وہ کس طرح سے سنگاپور میں آپ دیکھیں روبورٹک ڈاغ ہے مطلب روبورٹک ڈاغ ڈاغ بنا دیا ہے انہوں نے روبورٹ ٹائپ کے ایک ڈاغ ہے اور انہیں سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے روبورٹک ڈاغ کا سہارا لیا ہے آپ کو پتا ہے جس طرح فائق شفٹ ہو رہی ہے دنیا جو ہے ٹکنالوجی کی طرف تو روبورٹس کی طرف جو ایک لیٹس ٹکنالوجی ہے اس کے تھوڑھ جو انہوں نے اس کی ہیلپ لے کے جو سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا گیا ہے اب دنیا کے کی ممالک میں جو ہے لاغ ڈاغ ڈاغ کو ایز کر دیا گیا ہے لاغ ڈاغ جو ہے اس میں کمی آئی ہے یا نرمی آئی ہے تو اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ پارک ممکن اس طرح سے بنائی جا سکتی ہے کہ ان کی کی جائے تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ روبورٹک ڈاغ بنائیں گے اور انہوں نے روبورٹک ڈاغ کی اوپر جو ہے کیمرہ کو نس کیا گیا ہے جس میں وہ جو ہے وہ لائیف قبریج دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ جو ہے پارک میں موجود ہیں یا کتنی جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر موجود ہیں مطلب وہ بھی فرنٹ لائن سپاہیوں کی طرح کام کریں اور تاکہ پتہ چل سکے کہ لوگ جو ہے سوشل ڈسٹنس کا مینٹین کریں اور اگر سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ میسیج ہوتا ہے وہ جو روبورٹک ڈاغ ہے وہ خود ہی باہل پڑے گا کہ اگر سوشل ڈسٹنس کا مینٹین کریں آپ جو اتنے ڈسٹنس کم ہے اتنا ڈسٹنس مینٹین کریں اور اس کی افادیت کو بتائیں گا اور دوسرا بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح جو ہے اب جتنے مرضی لوگ لوگوں کو بھی زیادی بات ہے خطرہ لیکن روبورٹک کے تھرہو آپ بڑی اچھے سرولیلنس کر سکتے ہیں اس کو کرونا وائرس جیسی بہباہ بھی کوئی افیکٹ نہیں کرے گی تو اس طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے safe distance بھی مینٹین کریں گے اور اوپر سے جو اور لوگ ڈریں گے بھی اس مشینری سے انسان سے لوگ نہیں ڈرتے لیکن اس مشینری سے لوگ ڈریں گے مشین سے ضرور ڈر جائیں گے کہ اس سے جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ direct جو ہے government یا دوسرے security داروں کی طرف جا رہا ہے تو ہم جو ہے social distance کو مینٹین کریں اور دوسرے سب سے اہم بات فائک اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی کوئی بھی privacy breach نہیں ہوگی اور ثرڈ جو میں فائک بتاتی چلوں کہ infrared radiation جو ہیں وہ کیمرے میں نکلیں گے اور بتائیں گی کہ جو ہے یہاں پہ اس کا body temperature اگر کسی کا بھی زیادہ ہے تو یہ کوئی خطشہ ہے کہ اس کو corona ہے یا نہیں تو سنگاپور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں بھے اس بندے کو corona ہے تو وہاں اسے گیت دن سے ایک device آپ مختلف کام لے سکتے ہیں ایک آپ اس کا temperature بھی چیک کر رہے ہیں اس کا temperature بھی check ہو رہا ہے social distance بھی منٹین ہو رہی ہے اور خطرہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اسے corona virus لگ جائے گا تو بہت اچھا initiative ہے سنگاپور حکومت کی جانب سے اور انہوں نے اپنے شہریوں کو social distance maintain کرنے کے لئے اس کی افادت کو بتانے کے لئے یہ بڑا اچھا step لیا ہے جی فائک مجھے بتائیں خواب دیکھتے ہیں آپ جی میں خواب دیکھتا ہوں کون ہی خواب دیکھتا ہے ریمشاہ میں دن میں خواب دیکھنے کی بات نہیں کری میں رات میں جب آپ سو جاتے ہیں تب خواب دیکھتے ہیں کون نہیں دیکھتا خواب مجھے تو ہر روز بہت سارے خواب آتے ہیں اور بہت خواب فائک ایسے ہوتے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں دل کرتا ہے کہ بھی آنکھ نہ کھلی پھر پھر سو جاتے ہیں کہ خواب آتے ہیں میرے دل کرتے ہیں میرے آنکھ کھل جائے فوراں سے اچھا ہم بات کریں خوابوں کی تو سائنسزانوں نے بتا دیا ہے کہ ان خوابوں کا مقصد کیا ہے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خواب ہمیں آتے ہیں ڈریمز ہمیں آتے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سچ ہوتا ہے تو سائنسزانوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ جو خواب ہم رات کو دیکھتے ہیں ان کا دن بھر میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دن بھر میں جو سرگرمیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی بتایا ہے کہ اس سے آپ کی یاد داشت زیادہ تیز ہوتی ہے خواب دیکھنے سے اور مائنڈ بھی سٹرونگ ہوتا ہے اور یہ بات ایک تحقیق کے بعد انہوں نے کی دو ولنٹیر لوگ لیے اور ان میں انہوں نے ایک روٹس ٹائپ چیزیں نصب کی ان کے ذہن میں اور اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے دن بھر کی سرگرمیاں ان کو نوٹ کرنا شروع کیا اور دن میں بھی انہوں نے دیکھا کہ دن میں جو کام کر رہے تھے وہی سیم کام وہ رات کو خواب میں دیکھ رہے تھے مطلب ہم دن میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹل جو خواب ہیں وہ ہمیں رات کو آتے ہیں اور یہ حقیقت کا خواب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا بھی کچھ ہے لیکن انہوں نے زیادہ زور اس بات پر ہی دیا ہے کہ جو دن میں آپ کام کرتے ہیں وہی رات میں آپ کو خواب میں آتے ہیں اور یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعی میں آپ کی دماغ کو زیادہ سٹرونگ کرتی ہے جو لانگ ٹرم میموری ہے اس کو زیادہ سٹرونگ کرتی ہے مطلب اگر آپ نے رات کو ایک اچھی اور اچھے خوابوں کے ساتھ سونے تو آپ کو دن میں بھی اچھے کام کرنے ہوں گے اس طرح ہی جس طرح آپ دن میں ایک کام کر رہے ہیں وہ رات کو خواب میں جب آ جائے گا تو وہ آپ کے ذہن میں ایک سٹرونگ میمورائز ہو جائے گا تو یہ بڑی اچھی انہوں نے بال بتائی اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ جو خواب ہیں یہ جو ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں اس کا دماغ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو سائنس دان ہیں انہوں نے ایک implantable brain بھی وہ بنا رہے ہیں implantable brain کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک ایسا دماغ وہ بنانے والے ہیں جس پر وہ ریسرچ بھی ابھی کر رہے ہیں کہ جو آپ کام سوچیں گے وہ کام ہو جائے گا ایسا جیسے ابھی تک possible نہیں ہے جو آپ کام سوچ رہے ہیں وہ ہو جائے جیسے آپ لوگ کمپیٹر کی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا کرسر جہاں پر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت میرا کرسر یہاں بھی ہونا چاہیے تو وہاں پر آپ کا کرسر فوراں سے چلے جائے مطلب آپ سوچ ہی رہے ہیں اور وہ کام ہو رہے ہیں کام ہو رہے ہیں اور اس دماغ کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حادثاتی طور پر ان کے بازو یا پاؤں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے کہ وہ ایک رپورٹ کی شکل میں ان بازو یا جو آپ کے تانگیں ہیں ان کو لگائیں گے اور آپ کا دماغ جو اس کی ورکنگ کو کنٹرول کرے گا آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا دماغ میسیج فوراں سے بھیجے گا اور وہ کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا سنسر بہت اچھے سٹرانگ سنسر یوز کریں گے تو پھر ہی وہ ظاہری بات ہے آنکھوں کو شاید اس کی مومنٹ کو سنس کرے گا اور اس کے ثرور جو کرسر موف کرے گا آپ کا سارا کام ہو جائے گا اچھے ریمشا اپنی آخری خبر کی جانے بھڑتے ہیں اور اس کے بعد پر پرگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اور آخری خبر کس طرح سے ہے آپ بتا رہی تھی تھوڑی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ سی ہے اور سب سے زیادہ کوئی بھی یوٹیوب پہ اگر آپ نیٹ ٹیکس پہ مووی دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی لینگویج میں نہیں ہوتی اور دوسری لینگویج میں ہوتی ہے فائک آپ کو پتہ ہے سب ٹائٹل پڑھتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ایک ایپ ہے جس کا نام ہے بابل اسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ تین ہفتوں میں آپ کو یہ نیو لینگویج جو ہے آپ کوئی بھی لینگویج آپ کی نیٹیو لینگویج آپ نے اپنی انٹر کرنا ہے اور آپ جو لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں اسے انٹر کرنا ہے اور تین ہفتوں میں جی آپ نیو لینگویج لرن کر سکتے ہیں اور امریکہ کی ایک نیو جارک انٹرسٹی کی رسرچ کے مطابق بابل جو ایپ ہے وہ موسٹ افیکٹیو وے ہے آج کل کے دور میں نیو لینگویج کو لینڈ کرنے کے لیے اور جنہوں نے بھی جتنے لوگوں نے بھی لینگویج جو ہے وہ نیو سیکھی ہے تو انہوں نے جو ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے کامیابی انہیں ملی مطلب بہت اچھی اپلیکیشن ہے تو جی جناب اگر آپ نے کوئی بھی ایسی مووی دیکھنی ہے جو کسی اور لینگویج میں ہے جرمن میں ہے مووی دیکھنی ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا شوق ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو آپ جو تین ہفتے میں نئی لینگویج جو ہے سمپلی اس ایپ کے دھرور لینڈ کر سکتے ہیں جی ہاں امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو بہت سے انفرمیشن ہم نے دی اور وہ کافی آپ سب کے لیے مفید ہوگی نئے پروگرم کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے ایک بات جو آپ کو میں کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمارا فیس بک پیج لائک ضرور کیجئے گا اسی بات کے ساتھ مجھے اور امشا کو دیجئے اجازت اللہ حالی کے باتے